کیا آپ انگور کے فائدوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ویسے تو انگور کے بہت سے فائدے ہیں لیکن یہ آپ کے میدے کی جلن کو کیسے ختم کر سکتا ہے جاننے کے لیے پوری ویڈیو لازمی دیکھئے ایسی بہت ساری انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے مرہم کا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں اسلام علیکم میں ہوں زینب گندل میں ڈائیٹیشن نیوٹرشنسٹ اور فوڈ ٹکنالوجسٹ ہوں آج جس بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انگور کے فائدے انگور ہمارے لیے بہت حد تک بینیفیشل ہو سکتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے دلوں میں اس کو لے کے میٹس بھی بہت زیادہ ہیں جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ کھانے سے چہرے پہ کیل اور محاسے ہو سکتے ہیں تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی انگور کھانے سے آپ کے چہرے پہ کیل محاسے ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کو انگور تک ضرور دیکھیں کیونکہ میں انگور میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کو کس طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ انگور کے کیا فائدے ہیں سب سے پہلے تو ہم انگور کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ انگور کتنی qualities میں آتا ہے اور کس طرح کا ہوتا ہے ہمارے پاس جو انگور available ہوتا ہے grapes جس کو ہم کہتے ہیں وہ green اور purple color میں usually available ہوتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ چھوٹی سی ہمیں جو ہے وہ ایک fruit لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ایک بڑی مزے کی factory ہوتی ہے جو کہ full of antioxidant ہوتی ہے antioxidant یعنی ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے بیماریوں سے بچاتی کیسے ہے antioxidant ہے ہمیں cancer سے بچاتی ہے بہت سارے لوگوں میں جو میدے کی جلن اور مسانے میں جلن رہتی ہے اگر وہ daily basis پہ 3 سے 4 انگور کا استعمال کریں تو وہ اس سے بچ سکتے ہیں اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انگور بہت گرم ہوتا ہے اسی لیے انگور کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے انگور کا استعمال آپ daily basis پہ کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہم کہتے ہیں excess of everything is bad آپ maximum جو ہے وہ 10 سے 12 انگور ایک دن میں استعمال کر سکتے ہیں چاہے تو آپ وقفہ لے کے کریں چاہے تو اکٹھا بھی کھا سکتے ہیں انگور جو ہیں eventually وہ آپ کا وزن بڑھا رہے ہوتے ہیں اسی لیے کوشش کریں کہ انگور اگر آپ weight loss journey پہ ہیں تو استعمال بالکل نہ کریں لیکن اگر آپ کے موہ کے اندر چھالے بنتے ہیں تو آپ اس کے لیے انگور کا استعمال کر سکتے ہیں daily basis پہ اگر آپ انگور کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اندرونی موہ جو چھالے بنتے ہیں آپ ان کو بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کے چہرے پہ جو کیل نوحا سے بننا شروع ہو جاتے ہیں آپ اگر انگور کھائیں آپ اس سے بھی بہتر کر سکتے ہیں انگور میں جو vitamins اور minerals آپ کے لیے present ہوتے ہیں وہ نہ صرف آپ کی skin کو اور آپ کی body کو اندر سے نکھارتے ہیں بلکہ آپ کے چہرے کو بھی ایک حسن اور خوبصورتی جو ہے وہ provide کرتے ہیں اکثر لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ میں بہت ساری remedies face پہ apply کرتا ہوں لیکن میرے face پھر بھی glowing اور effective نہیں ہوتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا face glowing لگے تو آپ grapes کا juice جو ہے وہ نکال کے اس کو تھوڑے سے honey میں mix کر کے daily basis پہ یا week میں دو بار اگر آپ کی oily skin ہے تو apply کریں تو آپ دیکھیں گے effective results آپ کی skin باہر سے بھی اچھی لگے گی لیکن باہر سے skin کو اچھا لگانے کے لیے آپ کو grapes کھانے بھی پڑیں گے تاکہ اندر سے glow کریں گے تو ہی باہر سے بھی glow کریں گے بہت سارے لوگ جو cancer patient ہوتے ہیں stage 1 یا stage 2 پہ اگر ہم ان کو daily basis پہ grapes کھلانا شروع کریں ایک certain amount میں جو وہ certain amount کیا ہے 10 سے 12 grapes daily basis پہ کھلائیں تو ہم دیکھیں گے کہ eventually ان کی health جو ہے وہ بہت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی آپ جو ہے اس چھوٹے سے fruit سے بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں خود کو healthy رکھ سکتے ہیں خوبصورت رہ سکتے ہیں اندر سے بھی باہر سے بھی یہ آپ کی blood کو purify کرتا ہے تو آپ کا خون بھی ساف ہوتا ہے اس کو daily basis پہ استعمال کریں اور اس کے health benefits سے فائدہ اٹھائیں I hope آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو کوئی بھی کیوریز ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں بلکل آکے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہوں انٹریکٹیو لگی ہوں اور آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا میرے ساتھ فزیکل آن لائن جو ہے وہ اپوائنمنٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو آپ مرحم.pk کے تھروں بلکل کر سکتے ہیں مجھے آپ سے بلکے بہت اچھا لگے گا Thank you